ہالی ووڈ فلم انڈسٹری ویسے ہی دنیا کی سب سے زیادہ منافع بخش انڈسٹری ہے جس کے ساتھ ہی وہاں کام کرنے والے اداکاروں کی کمائی بھی آسمان کو چھوٹی ہے سال دوہزار بائیس ہالی ووڈ کے لیے بہترین سال رہا جہاں کئی فلموں نے باکس آفیس پر کامیابی کے جھنڈے گھڑے جبکہ کچھ فرنچائزز نے بھی اپنے سیکل کے ساتھ اچھا پیسہ کمایا فلم سازوں کی طرح یہ سال اداکاروں کے لیے بھی بہترین رہا جہاں پر بریڈ پٹ لیونارڈو ڈوڈی کیپریو اور ٹام کروز سمیت کئی بڑے سٹارز کی فلموں نے ریکارڈ توڑ بزنس کیا چونکہ ہم سال دوہزار بائیس کے احتتام پر موجود ہیں لہٰذا یہاں پر ہالی ووڈ کی پانچ سب سے زیادہ کمائی کرنے والے سٹارز کے بارے میں بتایا جائے گا لہٰذا اس ویڈیو کو آہر تک دیکھیں تو اس لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے مشن ایمپوسیبل فیم ٹام کروز کا ان کا نام سامنے آتے ہی روان سال ریلیز ہونے والی فلم ٹاپ گن میوریک کا نام ذہن میں آتا ہے جو ٹاپ گن کا سیکوئل ہے فلم کا سیکوئل تقریباً تین دہائیوں بعد ریلیز کیا گیا ہے لیکن اس نے باکس آفیس پر دھوم مچاتے ہوئے ایک ارب سنتیس کروڑ ڈالر کا بزنس کیا غیر ملکی میڈیا کی اندازے کے مطابق فلم کے ساتھ ساتھ روان سال ٹام کروز کی کمائی دس کروڑ امریکی ڈالر یعنی تقریباً ساڑھے بائیس ارب پاکستانی روپے سے زیادہ ہے اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام ہے ویل سمیت کا روان سال آسکر ایوارڈز کی تقریب کے دوران کومیڈین کرس راک کو تھپڑ مارنے والے ویل سمیت شہرت میں پستی کی جانب رہے لیکن کمائی کے معاملے میں قسمت کی دیوی ان پر مہربان رہی امریکہ کے چون سالہ اداکار کی فلم ایمنسی پیشن کی ریلیز کے بعد کمائی کے معاملے میں بلندی کے جانب سفر کرتے رہے انہوں نے روان برس تین کروڑ پچاس لاکھ امریکی ڈالر یعنی تقریبا سات ارب نوے کروڑ پاکستانی روپے سے زائد کمائی کی پشہور زمانہ فلم ٹائٹینک سے نام بنانے والے لیونارڈوڈی کیپریو اس فرسٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں ویل سمیت سے صرف پچاس لاکھ ڈالر کم لیونارڈوڈی کیپریو نے تین کروڑ امریکی ڈالر یعنی چھ ارب اٹھتر کروڑ پاکستانی روپے سے زائد کمائے ان کا یہ سال بہترین رہا جس کے باعث انہیں آئندہ آنے والی فلم کلرز آف دی فلاور مون نے یہ تین کروڑ امریکی ڈالرز دیئے اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں بریڈ پٹ کمائی کے معاملے میں لیونارڈوڈی کیپریو کے ہمپلا ہی رہے ہیں انہوں نے بھی سال تین کروڑ امریکی ڈالرز کمائے ہیں سٹار ادا کر کی اس کمائی کی سب سے بڑی وجہ ایپل سٹوڈیوز سے ہونے والا معاہدہ ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ رقم ملے گی ایف ون کی بنیاد پر ہونے والے شو میں بریڈ پٹ مزبانی کے فرائز انجام دیں گے تاہم اب تک اس شو کا نام سامنے نہیں آیا فلموں میں دی راک کے نام سے مشہور ڈیوین جانسن اس لسٹ میں پانچویں نمبر پر ہیں سب سے زیادہ پیسہ کمانے والوں میں سپر ہیرو فلم میں ڈیوین جانسن کا بلیک ایڈم سے ڈیبیو تو شاندار نہ رہا اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ شاید دوبارہ ڈی سی کومکس کی فلموں میں نظر نہیں آئیں گے تاہم غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈیوین جانسن نے اپنے کردار بلیک ایڈم سے اپنے مداہوں کے دل جیت لیے فلم کے باعث انہوں نے روان برس مجموعی طور پر دو کروڑ پچیس لاکھ ڈالر یعنی تقریباً پانچ ارب پاکستانی روپے سے زائد کمائی کی